السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو گا لے کہ سہلاب دا جڑا میں ایک نوہا سونگ طور نظر کیتے تا ایک بعض لوگ میرے ہوتے دیکھ ساری گالی کریں دے رہ گئن سی کہ اے سونگ کا رنگ دی کیا ضرورت ہے یا اجمل ساجد نے کیوں کیتے اور ہی دے بجائے کوئی کم کر گنیا دارے دوستو کیا خیال ہے کہ میں مسلمان کہنی میں الحمدللہ درد دل رکھانا لہاں اور غصیب دا ہی ہیں اور میں کوئی چیز دا شدت نہ لے سازے اور میں صرف دنیا کو ای محسوس کر رہے دکھا کے کہ میرے غصیب دے وچ ایک قیامت گزری ہے دوستو جنگ جنہ تھیں تھی نا تو ہوں دی ترانے آکھے وینن جذبہ دی وامن کیتے اور احساس پیدا کرانکیتے نہ کہ وہ ہوں ولی انٹرٹینمنٹ دا کوئی سامان ہوں دیں ترانے آکھنن صرف جذبہ اور احساس وستے اور جیلی منظر کشیہ سن کیتی ہے شائری نال استاد محمد عرشہ صاحب اور میں ان کو حواظ دا رنگ دے کے دوستان تک پجائے تو وہ دنیا کو ایک میسیج دکھاونا بھی اتنا سیلاب اتنا کرب اتنا قیامت سارے کو گزری ہے تو میں وہ ایک کوشش کیتی ہے تو میں انہاں دوستان بھی شکر گزارا جینا قدم قدم تے تنقید کر کے بلکہ پتہ نہیں میں کوئی کتنے مندے کٹ کے کیا کو جا کے اظہار کیتے لیکن میں سمجھ دا کہ انہاں دی محبت ہے کہ شاید انہاں دی اگر تنقید نہ ہوئے تو میرے گن شاید کوئی اچھا کم نہ تھی سکے اور یہ سب کچھ میرے اللہ دے فیصل ہیں اچھائی دیوی دے بھی میرا اللہ جاندہ کھڑے کہ میرے دل اچھکی آئے اور انہاں دے دلوں کو بھی میرا اللہ جاندہ کھڑے دوستو آپ دے حوالی نال اور میرے حساب دے حوالی نال میں انہاں دوستان دے شکریہ آدھا کرے سنجھڑے میرے قدم قدم تے تنقید کرتے میری رہنمائی کروے نن بہت شکریہ اللہ سنجھ توا دا بھات گھاٹا کرے بس دے رہو اوہ ساڈے بس بیتے وال ہے قیامت والی خوشیاں مو کر گیاں دکھ دیوامل چلی ساڈے سیتے نو ساڈے سیتے نو مل لزا بھا گیاں دھاڑ وہ دھاڑ وہ دھاڑ وہ دھاڑ وہ بھل سیلا بھا گیاں